اسلام علیکم پیورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب تیریر سے ہوں گے ایکشلی آج کچھ سفر کرنے کا موقع ملا ہے اپنے کلیگ کے ساتھ جا رہا ہوں بارش بہت لگی ہوئی یہاں پر تو میرے ساتھ ہیں میرے دوست ہیں میرے کلیگ میرے شویب ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا پڑا نام بتا ہے شویب اور یہ میرے بھائی اور پیارے بھائی ہیں جو ڈرائب کر رہے ہیں پرک بھائی ہیں تو آج ہم جا رہے تھے میں نے اپنا وہ مری جا رہے ہیں نہیں مری نہیں جا رہے ہاں میں در ہی یہ مجھے ڈرائب کریں گے جب ہم یہاں آفش سے روانہ ہوئے تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی خیر اسی بارش کے دوران ہم لوگ تلہ گنگ روڈ پہنچے اور وہاں سے دو دوستوں کو پک کیا جو کہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے وہ تقریباً بارش میں بھیک چکے تھے بارش ہی بارش ہے اور یہ ایک اور ہم نے دوست کو پک کرنا ہے یہ دیکھیں انہوں نے شاپرز پکڑے ہوئی ہیں ہاتھ میں اور انہوں نے میرے خلال میں کوئی روز مرا چیزیں ہی لیا ہے اور یہ ابھی آیا ہے یہ بارش میں یہ زیشان ہے ہمارے ان کے پچھے ان کا پتنی نام کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ ہمارے دولا بھائی ہیں ابھی رسلن ان کے شادی ہوئی ہے پتا کوئی نہیں لگا اینہ کی شادی ہوئی نہیں کہ اندرس لیکن ہمارے بہت اچھے دولا سا انہیں ہمارے بڑے اچھ پلیگ ہیں اور یہ شادی ہوئی ہے تھوڑا سا مستی کر جاتا ہے شرارتی بھی ہے تھوڑا سا یہ ہمارے بھائی ہیں جو لیب کا کام شام کرتے ہیں کارونا ایکسپارٹ کارونا ایکسپارٹ خیر وہاں سے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا کچھ دوستوں میں خوشگوار موڈ میں باتیں ہوئیں کچھ ہنسی مزاہ ہوا باتوں باتوں میں جب میں نے زیشان سے موسم کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دینے میں تو حد ہی کر دیں ذرا آپ بھی ملازہ فرمائیے آپ باہر سے آئیں بیورس کو بتائیں کیسا ویدر جا رہا ہے باہر کا موسم باہر زیادہ تھنڈا ہے جی بہت زیادہ یہاں پہ آج مری بنا ہوئے ہیں یہاں پہ آج مری بنا ہوئے ہیں بلف تو میں نہیں دیکھ رہا بلف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سنو فال ہے وہ سین بڑھ رہا ہے مری کی طرح ہے مری کی طرح ہے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو سنو فال ہے وہ سین بڑھ رہا ہے مری کی طرح ہے لیکن یہ ہے کہ جو سنو فال ہے وہ سین بڑھ رہا ہے وہ مری کی طرح ہے یہ ہمارے منہ بھائی ہیں جو ڈرائیو کرے ہیں فرق بھائی کہ ان کا عرف منہ بھائی ہے ہر کوئی ان کو منہ کیاکے پکارتا ہے ان کے گاڑی چلانے کی انداز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انڈین کریکٹر منہ بھائی ایم بی بی ایس سے کم نہیں یہ باہر کا منظر ایسا ہے کہ یہاں پہ کافی بارش بھائی رہا ہو رہی ہے اور یہ گاڑی ہے انہوں نے کچھ اپنی نمبر پلیٹس بھائی رہا کرتی تھی اب یہاں پہ یہ ہم تلہ گانگ روڈ پہ ہیں یہاں پہ کافی ساری کوئی شروفز بھائی ہیں یہ سامنے میرے بلکل ون فائی چوک ہے اور بیک سائیڈ پہ تسیل چوک کی تلوگستہ جا رہا ہے یہاں پہ ان کا کوئی اشیو بنا ہوا ہے نمبر پلیٹ کریں نمبر پلیٹ کے لیے رکھیں یہ باقی سارے کے لیے میرے ساتھ ہیں پہ سفلی سے اپنی نمبر پلیٹ سارے کے لیے سارے کے لیے بتائیں کہ کون سی نمبر پلیٹ آپ نے لی ہے یہ کتنا ہے اس کا یہ ایک ہسپیٹر کے لیے جا رہی ہے اور یہ بھائی جو ہمارے ہی نمبر پلیٹ کرمائے رہے ہیں بھائی آپ کی شاپ کا نام کیا ہے پاکستان نمبر پلیٹ پاکستان نمبر پلیٹ اور یہ تلہ گانگ روڈ پہ واقع ہے تشان آپ پلیٹ دکھائیں کون سی بنائی ہے پلیز تلہ گانگ روڈ پلیٹ آپ جس طرح کی چاہے آپ کو اس طرح کی ملے گی جس طرح کی آپ بھولیں دی ہے خیق ہو گیا بھائی آپ نے کوئی میوزک پیرا نہیں لگایا آپ بیورز کو بتائیں توڑا سی میوزک کو بھولا ہے ہم یہاں سے چلنے لگ پڑے ہیں اب ہمارا نیکس جو ایکا وہ ہم چپر بزار کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ یہ لوگ اپنے گاؤں کی طرف چلے جائیں گے لیکن میری جو ڈیسپریشن ہے وہاں پہ میں نے چھپڑا مدار ہوتا ہے یہ لوگ یہاں پہ بارش میں رکھتا ہے اور ہمارے منہ بھائی جو ہے وہ جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو وہ مستی نہیں کہا رہے ہیں اب یہ نہیں پتا کس ٹائم کی ہے کونسی ہی ہمیں چھولا دے رہے ہیں چلا گم رہے ہیں اور چڑا رہے ہیں گاڑی کو اب یہ نہیں پتا بیک اس ٹائم کی جرا رہے ہیں بیک گاڑی اور ان کا لیسنس مجھے لگتا ہے کہ چیک کرنا چاہیے کہ ان کو گاڑی چلانا ہاتھی بھی آئے کچھو یہ ہمارا منہ بھائی ہیں اپنے مووی کا نام تو سنا ہوگا منہ بھائی ایس یہ وہ ہی ہمارے منہ بھائی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ڈرائیونگ لیسنس ہمیں چیک کرنا پڑے گا کس طریقے سے تو یہ کیونکہ گاڑی جو ہے بڑی ایسے گاڑی چلا نہیں رہے بلکہ لہرہا رہے ہیں یہ یہاں سے فارے ہوکے ہم بھون روڈ پر واقعہ گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون چکوال سے گزریں یہاں میں نے میٹرک تاریف حاصل کی تھی سکول کو دیکھتی ہی میری کچھ پرانی یادیں تازہ ہوگی ابھی ہم یہ گورنمنٹ سکول سے گزریں یہ ایکشلی گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون یہ میرا اپنا سکول ہے یہاں پہ میں پڑھتا رہا ہوں بڑی بڑی بخصورت یہ بیلڈنگ ہو رہی ہے پہلا تو یہ پرانا سکول تھا لیکن اس کو ڈویلپ کیا گیا ہے ابھی یہ تاریخی سکول ہے ہاں یہ تاریخی سکول ہے یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ بھون کی طرف جا رہی ہے بھون یہ بہت ہی تاریخی غصبہ ہے اور یہ آگے یہ تحصیل کے طرف جا رہا ہے یہاں سے گزر کر ہم بابل چکوار کی طرح روانہ ہوگے یہاں پہ ہم چپڑ کے سامنے پہنچے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ بہت زیادہ رش لگو ہے شاید چوٹی کا ٹائم ہے یا کوئی اس طرح کی ریزن ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا بارس لیکن بائد بارش لگی ہوئی ایکشلی یہ بڑے سب سے پرانا سب سے پرانا جو ہے نا وہ بزار یہ چپڑ بزار ہے یہ جو آگے ہم اور یہاں پہ جو ہے نا وہ میری لیفٹ سائٹ پہ پیلوان ریوڈی کا جو آوٹ لیٹ ہے یہاں سے چکوار کے قدیم بزار چپڑ بزار کی طرف پاستہ جاتا ہے خیر مجھے وہاں پہ اترنا پڑا اور میرے باقی دوست اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے یہ تھا میرا آج کا علاق